اسرائیل صفحہ استی سے ختم انیس ستمبر دوزارت تئیس کو اسرائیل صفحہ استی پر نظر نہیں آئے گا ختم انشاءاللہ اللہ اکبر ہے اے اے اللہ اکبر اے اے اللہ اکبر اسرائیل ختم اسرائیل ختم صفحہ استی تو ختم صفحہ استی تو ختم پکی والے پکی پکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صبح صبح اب اٹھ کے اسرائیل کا دیکھا میں کہا شاید کوئی واپے بم پھٹ گیا ہو کر زرزہ آ گیا ہو کر اب آپی لو نے حملہ کر دیا ہو لیکن کوئی ایسی خبر نہیں نکلی اب جو لوگ ایسوں کو سرمتھے پر بٹھاتے ہیں وہ اپنے گریبان میں ضرور جانکے فل وی لاک کے لئے آپ کو میرا یوٹیوب چینل نہیں گریبان پھکتا جتی شریف لانا پڑے گی ایک اور چھوٹی سی بات ہو تو عمران خان کو یہ کرتے تھے جان میں اپسٹل آٹھویں باب کی آیت بتیس ہے اور اس کا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں تو ان کی زبان آپ کو آزاد کرے گا یہ جان میں اپسٹل آٹھویں باب کی آیت بتیس ہے اور اس کا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک مگر یہ اگر عمران خان نے غلطی کی ہوتی تو کیا انہوں نے اس کا حال کرنا تھا جو آج کل اس کو سرمٹھے پہ بٹھائی ہوئے ہیں اب میار سوشل میڈیا ہم ہیں نا بڑی مدت بات کا اور بار بھال ہو رہا ہے شکر نگران حکومت منجانبال پاکستان تانگہ آسوسییشن وہ بھی لیکن یہ ساتھ ساتھ چلتی رہا ہے یہاں پہ ایک ہزار پیار لیٹر بھی ہو جائے گا یہ کہ کر دو کر دو لیکن جلدی تر مارو گا ہم نے کہا روڑی روڑی پہ بھی جانا ہے بات تو ابھی کر لیتے ہیں یہ ایک ہزار سن لیجیے کیا فرما رہے ہیں نا تو ان کی سیاسی تربیہ تو ہی ہے اور نا اخلاقی تربیہ تو ہی ہے پیرا نام بھی راجہ ریاض نہیں اگر لاہور کی سڑکوں پر میں آپ کو گسیٹوں نہ آپ کو گسیٹ کے لے جاؤں گا دنگی سے مرنے والوں کی قبروں پر اور آپ کو کہوں گا کہ ان سے معافی مانگے اس قوم کو مزید بے وکوف نہ بنائیں آپ سیدھا سادھا قوم کو جواب دیں کہ آپ نے اور آپ کے بھائی میاں نواز شریف نے جو پیسے لیے ہیں اس کا جواب دیں شاہ میاں نواز شریف صاحب میاں شباہ شریف صاحب کا شکریہ دات کرتا ہوں جو انہوں نے میرے پر اعتماد کیا ہے انشاءاللہ اللہ پاکستان مسلم لے کیوں کی بہتری مضبوط یہ آپ کو بتانا تھا ہمارے پولیٹیشن کا خاص کر اس جیسے جو ہے نا بے پہندے کا لوٹا جیس کی نسل ہی کوئی نہیں ہوتی اس کے بارے میں کیا بندہ بات کرے گا اچھا جی فیصل وادہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا جی اٹھا رہا بیس بندے جن قریب پٹھے لٹکا دیے جائیں گے یہ میں آگے کروں جس طرح وہ بٹ کڑائی کے بعد نہیں مر گئے پٹھے لٹکے پہ ہوتے ہیں یہ گردن میں کہا لٹکا دیے جائیں گے یہ بددہشے ڈالنے پہ یہ ہے اس کے دو کام ہیں جی ایک تو جرنیلوں کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں بٹے والوں میں کیا چی میں اگر لاس بھی ہو جائے تو پلے سے دے دیتا ہے تو اور جو بنانی جرنیلوں کے ساتھ اور دوسرا فیصل نصیر شکین ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تو یہ اس نے اچھے آ کے چھوڑ دی جب ٹی وی آلو کو اسٹیکشن دی جا رہی تھی کہ جی ان کا جو ہے عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں آئے گا کوئی فوٹو نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ اس دن دو میجر جنرل اور فیصل نصیر اور کتے بلے جو بیٹے ہوئے تھے ان کو دھائیار دے رہے تھے یا ان کے مالکوں کے ریپریزنٹیٹیو کو یا آن لائن جو ڈلیگر اس وقت فیصل وارڈا بھی ساتھ بیٹا تھا کہ یہ بچہ جمہورہ مارا ہے اس کا بھی اپنے خیال رکھنا نصار کھوڑو صاحب نے وہ بچے کے بارے میں اچھا کیا جی ان کا بھی شکریہ اب کہیں گے نصار کھوڑو کون ہے گا ڈان میں جو ہے ذرا ہٹ کے پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ہوتے تھے ایک اور یہ ذرا سن لیجئے نصار کھوڑو کا یہ آپ کو سنا ہے یہ بات ان سے اوپر تک پرائم مینسٹر آفیس پر پانچی ورکا کے ساتھ کیونکہ ان کو پیلے سکتا کہ یہ جاسوس انڈیا گرگ ہوئی یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک اور بھی کیونکہ یہ cross-border drug smuggling by drones کا بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں صرف heroin نہیں بلکہ کہا جانا ہے کہ methamphetamine اور ice بھی smuggled ہوئی یہ ایک بڑی ہائے لیول قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اوپر پتہ لگا کہ بالکل کہ جو مرکزی کردار ہے اس پورے گروہ کا وہ ہے دی ایس پی مزر اکبان صاحب جن کو پیار سے لوگ مزری کہتے ہیں اور جو اس وقت پر لاہور پولیس کی انٹائی نارکوٹیکس انویسٹیگیشن یونٹ کے ہیڈ تھے اچھا اب مزر ترس پر جب جائے دیکھر اس کا نام آیا تو پولیس نے اے اے ایف کیا سوچا کہ کہ اے خوز کے ریکارڈ تو لگا چیک کرے کہ مول ہے کیا کرتا ہے تو مطلب لگا کہ جیسی اگسٹ میں ان کو اے ای 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 ایف نے ان کی اوپر ایک پرچہ کیا تھا کہ ایک ڈرگ سمگلر ہے کہ وہ آئیس سمگل کا